عویناس جی مرسا جھوڑ رہے ہیں عویناس جی سے ہم لگاتار کئی فنڈمنٹل پانڈوی سے کئی ساری چیزیں پوچھتے ہیں عویناس جی بہت بیواقی سے اپنی رائے رکھتے ہیں عویناس جی کے بارے میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ان کو جو چیز پتا ہے وہ بہت کلیرلی اپنے ترک کے ساتھ رکھتے ہیں اور جس چیز کو لے کر ان کے مند میں دوردہ ہے اس سے صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو اس سے دور رہنا تو بھلے آپ کی مرضی اب عویناس سے بہت بہت شکریہ تھانکیو بہت مچ آج سمجھ دینے کے لیے آسا دو تین چیزیں ہوئی ہیں اس بیچ یہ ریئر ہوتا ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز آٹھ پرسنٹ ٹوٹ جائے بینک نفٹی پانچ پرسنٹ اوپر آ جائے اور بینہ ریلائنس انڈسٹریز کے بزار اوپر آ جائے ریزلٹس کے بعد ریلائنس انڈسٹریز آٹھ پرسنٹ ٹوٹ جائے یہ تو ریر ہی ہوتا ہے یہ تو بہت کم دیکھنے کو دلتا ہے اس طرح مارکٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ شفٹ ہو رہا ہے کیا فنڈز کا پیسہ بینک پہ جا رہا ہے سرکار کچھ کرنا چاہتی ہے یا پھر فانیشل کنڈیشن ورلڈ وائل ٹھیک ہو رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں اس وجہ سے بینکنگ سٹاکس میں ہے بینکنگ سٹاکس میں آگا لگی ہے وجہ کیا ہے بینک شیئرز چلنے کی آگا لگ رہا ہے کہ دیفنیٹلی قوارٹ ٹو میں جس پرکار کے نتیجے بڑے بینکوں سے آئے ہیں اس کا ایک سیدھا مطلب ہم نکالے تو یہ ہے کہ ریکاوری آن گراؤنڈ بہت اچھی طرح سے ہوئی ہے موری ٹرم لیول بہت کم ہو چکے ہیں کلیکشن ایفیشنسی بڑی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بینکنگ ایسا سیکٹر تھا جو ابھی تک کمپلیٹلی نگلیکٹڈ تھا کیونکہ یہاں پہ کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ریکاوری کے لیے ٹائم لگے گا تو ریکاوری امید سے زیادہ جلدی آئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیسری تیمائی جو فیسٹیگل قوارٹر رہے گا اور پلس چوتھی تیمائی رہے گی اور آنے والا سال رہے گا یہ کافی اچھی طرح سے گروہ دکھائے گا اس لئے آپ اگر دیکھیں تو ڈیسے سے بینک ڈیسے بینک ڈیسے بینک بندن بینک کے نتیجے یہ سارے نتیجے یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ numbers improve ہو رہے ہیں اور امید سے کافی بہتر ہو رہے ہیں دوسری بات Reliance کی بارے میں آپ نے کہا تو دیکھئے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ فنڈمنٹل ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے مارکٹس میں ایسے ریپورٹ چل رہے ہیں کہ موکیش ہمبانی صاحب کو کچھ پروبلم ہے ایسے انکنفرم ریپورٹس آ رہے ہیں کہ یہ abroad گئے ہیں کوئی میڈیکل سرجری کے لیے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن یہ ساری باتیں میری خیال سے مارکٹس کو تھوڑی سی ستا رہی ہیں اور management کے اس طرف سے کوئی کمنٹری یا کوئی کلیریفیکیشن ایکسچینجز کو آیا لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ نتیجے تو ان لائن تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ نتیجے کوئی خراب نہیں تھے تیلی کام کا بزنس اگر دیکھے ریٹیل کا بزنس دیکھے تو نمبر اچھا ہے لیکن انکرمنٹل گینج جو میں نے پہلے بھی آپ کے شو بے کہا تھا کہ انکرمنٹل ہی ریلانس انڈسٹریز کے سٹاک پہ بڑھنے کے لیے لوگ جائیں گے کہ جیو مارکٹ ہی لیتے ہوئے ابھی ان کا سٹریٹیجی کیا ہے کافی پیسہ انہوں نے منٹیز کیا ہے تو ابھی ایگزیوگیشن کا مارکٹ کو دیکھے گا نہیں نمبروں میں تو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت بکوالی دیکھیں کیونکہ مارچ سے یہ سٹاک آلماسٹ ڈبل ہو چکا ہے اور یہ ایک لارچ کیاپ سٹاک ہے تو اس کا ڈبل ہونا ڈیفنیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آگے جو گروت آئے گی وہ پیری کام سے اگزیوگیشن پر آئے گی جو جیو مارٹ کو لے کے تو جن کے پاس ہے وہ حول کریں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سمیں دے دیجئے ہو سکتا ہے کہ شاید اور بکوالی آئے اور جس پرکار سے ابھی یو ایس ایلیکشن کے نمبر آئیں گے وولیٹلیٹی مارکٹ میں کافی بڑے گی اور آپ کو اپروس دو بور کافی موقعیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے سر الانس انڈسیز کے اندر یہ خبر تو چلی رہی ہے کہ مکیش جی کی طبیت تھوڑی خراب ہے ایسا کچھ ہے کہ الاج کے لیے لیکن خبر ایک بزار کندر بہت زوردار یہ بھی ہے کہ ایمازون جو فیچر ڈیل کے ساتھ آنا چاہتا تھا ان کے بیچ میں کلیش ہو گیا آج بزنس ٹینڈرڈ نے اخوار کے فرنٹ پیچ پہ خبر چھاپی ہے اور یہ ڈالائے کہ یہ ڈیل پوز ہو سکتی ہے یہ 3.4 بلین ڈالر کی ڈیل ہے یہ میں اب بقادہ کہو گے تو میں آپ کو ایک بار اپنی سکرین کو بھی شیئر کر کے ایک منٹ کے لیے دکھا دیتا ہوں یہ بقادہ بزنس ٹینڈرڈ نے فرنٹ پیچ پہ خبر چھاپے اور یہ بتائی ہے کہ یہ ڈیل پوری طرح سے پوز ہو سکتی ہے اور یہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا ریٹیل کا جو پلین ہے یہ آپ دیکھ پر رہوں گے اپنی سکرین پر اس ہے اور یہ بقادہ یہاں پر پورا لکھائی کہ ایمازون جو ہے وہ ایک نوٹس سرکر کر رہا ہے فیوچر گروپ کو کہ اپنے ریلائنس کے ساتھ یہ ڈیل کیوں کی حالانکہ اس میں سرکار کا بھی بہت امپورٹنٹ رول کرے گا کیونکہ یہ ڈیل اپنے آپ پر بہت امپورٹنٹ ہے ایمازون بھی آنا چاہتا تھا فیوچر ریٹیل کو خریدنا چاہتا تھا تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کیا سر کہ یہ ریلائنس انڈسٹری اس وجہ سے گھبرایا ہوگا ہے یا ٹوٹ رہا ہے نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی تو یہ معاملہ سب جیوڈیس ہے اس کو کہنا مشکل ہے کونسی پارٹی کا بیو برابر ہے لیکن ایک بات تو کلیر ہے یہ ڈیل کو فرکٹیفائی ہونے میں ٹھوڑا سا سمیل آئے گا کیونکہ کلیرلی دونوں پارٹیز میں متبید ہے اور اگر لیگل کیس بنتا ہے تو اس کو سلجانے میں کافی سمجھ جا سکتا ہے اور اس لیے جو سٹریٹیجی ریلیانس نے پہلے ڈیسائیڈ کی تھی اس میں ڈیفنیٹلی ایگزیگویشن میں سمجھ لائے گا تو مارکٹس دیفنیٹلی اس بات پر تھوڑا بہت چنتہ رہے گے آگے فائنلی ڈیسیجن کیا آئے گا تو نیٹ نیٹ میں یہی کہوں گا کہ دونوں طرف سے مکہ شمبانی کی تبیت کے رومرز کے اوپر اور دوسرا یہ جو ایمازون فیچر ریٹیل کی جو ڈیل ہوئی ہے میری خیل سے ریلیانس کے ساتھ تو یہ دیفنیٹلی تھوڑا سا شیئر کے لیے بریک ثابت ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں کہ کوئی بڑی بکوالی آپ کو ریلیانس میں دیکھنے کو ملے گی سات ایٹ پرسنٹ مجھے لگ رہا ہے جڑا جیادہ ہی ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن ہاں نیوز فلوز جیسے جیسے آئیں گے ویسے سٹاک میں تھوڑی بہت انہوں ڈیریکشنل ٹرینڈ آپ کو دیکھنے کو بھی ٹھیک ہے فیلال تو 1870 کے آس پاس ہے لیکن نیوز فلوز کے آدھین ہو چکا ہے اس سمیر ریلیانس کوئی بھی بڑی خبر آنے پر ریورسل کوئی بھی اور نیگٹیو خبر آنے پر گراوٹ دونوں چیزیں اس کے اندر ابھی اور بھی ہو سکتی ہیں ایک پوئنٹ سر اور ہے ہیرو موٹوکاپ نے سر آٹھ لاکھ گاڑیاں بیچی تھی اسی اکٹوبر کے مہینے میں ابھی جو کمپلیٹ ہوا ہے لیکن ہیرو موٹوکاپ کا شیئر کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت انجوائے کر رہا ہے یہ پہلے آئیں گے کیونکہ بہت لوگوں نے ٹو ویلر کو پرچیز کیا سیکنڈری مارکٹ بھی ان کے گرم ہوئی اگدم سے اور ان کی انیوینٹری بھی نکلی پھر انہوں نے بھی آپشنز بہت دیئے کی بھی سونی کا سککہ مل جائے گا چاندی کا سککہ مل جائے گا ایسے کر کے سکیم بہت چلائی سر لیکن شیئر کے اندر ایسا کچھ دکھا نہیں کہ انہوں نے ریکارڈ بھکری کی ہے کرونا کال میں تو یہ انجوائے کرے سر ایسا کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نمبر تو ضرور آئے لیکن شیئر پرائز تھوڑا سا آلرہی بھاگ چکا تھا تھوڑا سا اپسائیڈ ہو چکا تھا تو میرے خیال سے یہ نتیجے اور یہ نمبر آنے کے بعد شیئر میں کوئی بڑی بھینکر تیجی آپ نے دیکھنی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو آنے والا جو کورٹر رہے گا ڈیسیمبر کورٹر یہاں پہ بھی ہوپ پولی اگر کمپنی یہ سیلز مومنٹم مینٹین کرتی ہے تو دیفنیٹلی مارکٹس کو اچھا لے گا کیونکہ یہ فیسٹیبل کورٹر ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے مارکٹ میں انویسٹرز کو سٹریٹیجی کرنی انجینئرنگ ہے سندرم فاشنرز ہے ٹیپکلی جو دوسری جو کمپنیز منجل شکوہا ہے جو ہیرو موٹر کوپ کو کافی بڑی کونٹیٹی میں اپنا سپلائی کرتی ہے تو ایسے شہروں پر نظر رکھیں کیونکہ کرنٹلی ہیرو موٹر کوپ میں تو بڑی رسک روارڈ لیکن یہ اٹو کمپوننٹ میں بیس بڑی کونٹیٹی میں لائٹن سپلائی کرتی ہے تو ہیرو موٹر کوپ کے اندر سیدھا میرے کو لگ رہا کہ نہیں آنا چاہیے اور سیدھا آنے کی وجہ بھی نہیں رہی اگر آپ دیکھیں گے بھی نا ہیرو موٹر کوپ کے چارٹ کو بھی تو سٹرگل کرنا پڑ رہا بطا اتنی اچھی خبریں آتی ہیں کہ آٹھ لاکھ گاڑیاں بیس دی انہوں نے ریکارڈ بنا دیا کرونا کے اندر تو یہ دیکھنے بیچ رہا تھا تب ایک اور امپورٹن پڑا ہے اب اس کو سٹرگل کرنا پڑا گا کہ 3000 کے اوپر آنے میں ریزسٹنس سو دن کی ایوریج پچاس دن کی ایوریج سار اس کے لئے ریزسٹنس ہے چینل کا بریک آؤٹ کرنے کی اٹیمٹ تو لے رہا ہے بٹ ایک بار 30 50 پار ہوگا تب ہی کچھ مانیں گے کہ ہاں اس نے دھم دکھایا ہے اب اپنی اس چینل سے باہر جا رہا ہے لیکن اس کی انسلری ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ منجال شو آئے کچھ اور کمپری ساتھ جڑی ہوئی ہیں میرے کو لگ رہا ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہوگی ان میں زیادہ اچھا سے دکھے گا سر ایک اور شیئر ہے اس پہ بھی اپ کا view چاہیے اس پہ آپ کا stance کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کے نمبر تو کافی سٹرونگ آگئے ہیں جو کومنٹری آئی ہے مینجمنٹ سے کہ ٹریکٹر یہاں پہ کافی کم ایسی کمپنی جو ایسا مارکٹ میں پریزنٹ ہے آپ escorts اور مہیندرہ کو ہی پکڑ لیجیے تو یہ جیدہ تر مجھے مارکٹ شیئر کنٹرول کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں آگے آنے چھے سے بارہ مینے میں اچھی دیکھنے کو ملے گی لیکن currently stock significantly بھاگ چکا ہے تو میں اس کو تھوڑی سی correction یا decline پہ کروں دوں گا اور ہو سکتا ہے اگر مارکٹ میں decline آتی ہے تو یہ definitely میرا ایک پورٹفولی چوئیس رہے گا ٹھیک ہے اچھا سر اگر اگر آپ کو ایک بینکنگ سٹاک میں خریداری کرنے کے لئے بولا جا تو ابھی آپ خرید ہوگے یا پھر کسی dip میں خرید ہوگے اچھا جو dip میں خرید نے والے تو پھر کس share کو خرید ہوگے اگر بینکنگ 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 کو بینکنگ بینکنگ میں خرید موقع 6 to 12 months کا نظریہ رکھے اور کاریبا 375 380 کا ٹارگیٹ پریس پوسیل ٹھیک ہے بہت بہت بڑی بہت 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 سمارٹ پول بیک اس کے پاس واپس آ رہا ہے اور میرے کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا اور ابھی اوپر جانے کی پوری پوری گنجائش ہے اور جس سے آپ سے اس کے کل ریزلٹس آئیں مینجمنٹ کا ویو آئے کومنٹری آئی ہے اور جس بزنس میں ہے یہ تھوڑا رسک تو ہوتا ہے کہ آپ ریٹیل بزنس میں تھوڑا جیدہ کنیکٹیڈ اور مائکرو فیننس بزنس میں ہو کیونکہ کہیں بھی کرونا کی دکت اور واپس بڑی تو آپ کی بھی تھوڑا پروبلم ہو سکتے بیلنش مینجمنٹ کا کنوکشن ہے اور جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ بینک تو بھی ہے صحیح ڈائریکشن میں اچھے سے منیج کیا جا رہا ہے کوئی خاص بڑی دکت نہیں ہے اچھا سر ایک اور شیئر تھا سر ایم ایم آپ ہمیشہ سے اس کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ ایم 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 ایک ایسی کمپنی اس کو صرف ٹریکٹر سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک کمپلیٹ آٹو پیک اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے سر ایم ایم میں ابھی بھی پوزیشن رکھی جائیں اور مان لو میں ایک انویسٹر ہوں تو ابھی بھی میں بنا رہا ہوں اس کے اندر 601 پر چل رہا ہے اس تیزی اس مندی دونوں میں اس نے نہ تو یہ ٹوٹا نہیں بہت تیزی سے چلا بھی تھوڑا اس کو رکھ سکتے ہیں سر ابھی بھی بلکل انفیق مجھے لگ رہا ہے کہ کرنٹ پرائز کافی اٹریکٹیو ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہالی میں میں نے مہیندرہ لوجسٹک کے نمبر دیکھے جو ان کی سبسیٹری ہے یہاں پہ بھی نمبرز بہت دفدار آگئے اگر آپ ٹیک مہیندرہ دیکھئے یا ٹپیکلی انہوں کا مہیندرہ ہولیڈیز دیکھئے یا ان کے آئی ٹی بزنس انہوں جو بڑے ہیں ٹیک مہیندرہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے جو ادر بزنسز ہے وہ اچھی طرح سے کانٹریبیوٹ کر چکے ٹریکٹر کا بزنس ابھی ٹیک آف ہو چکا ہے اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے جو نئی گاڑی تھار لانچ کی ہے وہاں پہ سنائے کہ کاریون بارہ تیرہ ہجار گاڑیا کی بوکنگ ملی ہے تو اوورال آؤٹلوک پوزیٹیو ہے سٹاک بھلے ہی چلا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیویشک تھوڑے سے پیشنٹ ہے یہ کو ضرور کافی ریوارڈ ملے گا اور کاریون ساتھ سو روپے کا بھاو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کاریون چھے سے آٹھ مینے میں پوسیبل ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب سب فیکٹرز آپ کے فیور میں ہے پوزیٹیو ہے تو سٹاک کو کہیں نہ کہیں کبھی تو چلنا ہی ہے یہ ڈیفنیٹلی تھوڑا سا سٹاک ٹریڈرز اور فنڈامیٹل نیویشٹرز کو ستا رہا ہے کافی ٹائم تک نیرو رینج میں رائے لیکن ویلیو ڈیفنیٹلی بنے گی اور اس لیے اس کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے آچھا سر یہ کرونا وائرس کی جو سیکنڈ ویو ہے ایسا ہے کافی سارے لوگ بول رہے کہ کیسیز بڑھ رہے ہیں ایک دم سے ڈلی کی ہوا تو دیکھوا بہت خراب ہوئی ہے پچھلے اگر آپ چار پانچ دن میں دیکھو تو بلکل ڈینس فوک جیسا ہو رہا ہے پھر سے سر آپ کا اپنا انیلیسیس کیا کہتا ہے کہ کچھ لگ سکتا ہے کیا کرونا وائرس کو لے کر کچھ پابندیاں یا کچھ سکتی واپس لوٹ سکتی ہے وہ بھلے state to state to department to department to business to business ہو آپ کو کیا دیکھتا ہے اس میں chances کتنے ہیں سر مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں گلو بلی اگر آپ یوروپ دیکھیں یا یو ایس دیکھیں تو یہاں پہ سیکنڈ ویو کرونا کا شروع ہے کافی cases بڑے بھی گئے ایک فیکٹ یوکے میں تو لوگ ڈاؤن ابھی دیسمبر دو تک انہوں نے announce کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ انڈیا میں ایک بات تو ضرور ہے کہ اس میں خطرہ ہے اور obviously ڈیسیمبر کے بات میں سمجھتا ہوں ابھی نہیں بات ڈیسیمبر کے بات ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر کرونا cases واپس بڑھتے ہیں تو واپس تھوڑے سی you know restrictions اور control ضرور آئیں گے اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو سیکٹر سب سے خراب ہوں گے وہ basically entertainment hotels اور aviation رہے گے تو مجھے لگ رہا ہے باقی سارے سیکٹرز میں despite covid انہوں نے کافی اچھا performance دکھا ہے اور یہ بہت you know noteworthy بات ہے بانکنگ سیمنٹ پھر آپ کا automobiles یہ سارے بزنسز واپس recovery mode میں تو یہ دو تین سیکٹرز کو چھوڑ کے مجھے لگ رہا ہے کہ market کو ایسا کوئی بڑا جھٹکہ immediately نہیں لگے گا پڑ ہاں اگر cases زیادہ بڑھ جائے امید سے زیادہ تو دیفنیٹلی اس میں US elections کے بات جو سب سے بڑا خطرہ markets کو رہے گا globally or domestically وہ کرونا سے ہوگا اور کرونا کی vaccine کا تو ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے یہ دیفنیٹلی آپ کو آپ کے investment decision میں دیان میں رکھنا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی markets میں تھوڑا سا break لگ سکتا ہے ایسا سر جب elections کے بات چھڑی ہے تو آج بیہار میں بھی second phase یعنی دوسرے چرن کے چناب ہو رہے ہیں 8 تاریق وامی نمبرز آ جائیں گے کچھ فرق پڑے گا سر market پہ market نے discount کر رکھا ہے کیا سرکار بدل بھی کی نیتیج جی کی تو کچھ فرق پڑے گا اس سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی بڑی change government میں آئے گی ایسا لگی نہیں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیمپی یہ جو مہا گھٹ بندن ہے اس میں کوئی زیادہ possibility نہیں لگ رہی کہ ان کی government آئے گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ comfortably نیتیش نیتیش کمار واپس آئیں گے تو یہ markets انمان لگا کے رہا ہے اگر negative transfer price آتا ہے تو تھوڑی بہت بکوالی کا pressure آئے گا بہت ایسا کچھ نہیں کہ markets میں کوئی بڑا panic sell-up آئے گا جو سب سے بڑا US election ہے وہ US elections ہیں اور اس کی جو volatility اور اس کی جو final decision آئے گا وہ markets closely watch کریں ٹھیک ہے جن سر اچھا سر ایک وہ conviction والا آپ کا ایک اور شئر ایک تو بندن مہنگ تو میں نے notice کری لیا اس کے علاوہ دوسرا شئر دوسرا شئر ایک فرٹیلائزر کمپنی ہے اور جو کافی بڑی کمپنی ہے اور اس کا نام ہے مجھے یہ سٹاک اس لئے پسند ہے کیونکہ نمبرز کے حساب سے یہ کمپنی بہت ہی دمدار ہے لاشٹر کمپنی نے کاریباً ہزار کروڑ کا پروفٹ ریکارڈ کیا تھا اس کمپنی کی پہلی تیمائی جیسے کروڑا تھا تو آبیسلی کھڑا تھا لیکن دوسرے تیمائی میں کمپنی نے بہت سٹرانگ باؤنس بیک دیا ہے اور ابھی جو پہلا سچے مینے کا پروفٹ ہے وہ کاریباً ساتھ سو کروڑ کے اوپر آئے اس کمپنی کی جو اگر جو گرافیکل ریچ پروڈکٹ میکس اور بیسکلی پروڈکٹ دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آلریڈی تھوڑا بہت سٹاک اوپر چڑھا ہے لیکن اگر چھے سے بارہ مینے کی عوضی لے تو یہ رورل ریلیٹیڈ تیم بلا سٹاک ہے کافی بڑا ایکسپوزر کے لئے بھی رہنا ہے تو اس میں ضرور نیویش کر سکتے تو یہ میرے سائٹ سے ایک اچھا پک رہے گا 825-850 کا ٹارگٹ پوسیبل لگ رہے سر کچھ ایسا یہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ آٹھ سو کی رینج میں آرام سے آ سکتا ہے یہ بس ساتھ سو جلدی جلدی نہ توڑے کیونکہ پھر یہ کہیں دکھت میں نہ آ جائے کیونکہ پرائز کے حساب سے ہے ویسے تو بزنس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوارٹر ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے پرفارمنس بھی دکھایا ابھی 733 چل رہا ہے تو پیسے تو بہت ہے 3300 روپے نیچے جا کے اس کا ایک اہم سپورٹ بنے گا اس کے بعد اور چانسز پورے ہیں کہ 800 بھی آ سکتا ہے کیونکہ ایک ہی چھوٹا سا ہی ریزیسٹنس اس کے سامنے ہے اور ایک پورا کا پورا حصہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کبر کرنے کے لئے باقی ہے اپنا سر بہت بہت شکریہ thank you very much آج پھر سے سمجھ دینے کے لئے